میرے سٹورنٹ لیکچر سیون میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں کہ جیسا کہ لاس لیکچر میں تھیوری والے پورشن میں ہم لوگوں نے سرویسز آف انٹرنیٹ پڑھا تھا سرویسز آف انٹرنیٹ میں کیا کیا چیزیں تھیں یہ آپ غور سے دیکھ سکتے ہو وائیڈ 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 پڑھا تھا ای میل کیا ہوتی ہیں کیا ایڈوانٹیجز ہیں کیسے ورک کرتی ہیں سوشل نیٹورکنگ وائیس آور آئی پی اور ای کامرس ای کامرس کے بینیفیٹس وغیرہ بھی ہ دیکھیں تھیں اس کے لئے تیل نیٹ ایف ٹی پی فائل ٹرانسفر پروٹیکول جس کو کہتے ہیں انٹرنیٹ ریلے چیٹ انسٹینٹ میسیجنگ وغیرہ یہ ساری چیزیں ہم نے دیکھیں تھیں کہ یہ کیا ہیں سرویسز آف انٹرنیٹ اب بیسک ٹرمنالوجی ہیں جو کہ انٹرنیٹ میں یوز ہوتی ہیں اس کو ہم کیا کہتے ہیں اس میں یعنی بیسک ٹرمنالوجی اس کا کیا فائدہ ہے اس کا فائدہ یہ ہے کہ یہ ٹرمنالوجی جب ہم پڑھ لیں گے تو ہمارے لئے یہ پروگرامن کرنا ہے ایچ ٹی ایمل میں بھی اور سکرپٹنگ وغیرہ کرنا آسان ہوگا ہمیں یہ پتہ ہوگا کہ ویب سائٹ کیا ہے ہوم پیج کس کو کہتے ہیں کس طرح کا پیج ہوتا ہے ہائٹ پر لنک کیا ہے اس کے علاوہ ایمیج میپ فریم ٹیبل ایچ ٹی ٹی پی یہ سارے ٹرمز جیسے ہی ہم پڑھ لیں گے ہمیں اندازہ ہو جائے گا اور ہمارے لئے ایچ ٹی ایمل میں کوڈنگ کرنا چاہے سکرپٹنگ ہو اس کے لئے آسان ہوگا سب سے پہلے جو ٹر ہم ہے وہ ہے ویب سائٹ ویب سائٹ کیا ہے کلیکشن آف ریلیٹڈ ویب پیجز دیٹ یو کین ایکسیس الیکٹرونکلی ٹھیک ہے الیکٹرونکلی یعنی انٹرنیٹ پہ آپ کلیکشن آف ویب پیجز ہوتے ہیں جس طرح آپ باقی ڈاکومنٹ ہوتے ہیں آپ نے ایک بک لکھی ہے بک لکھ بک میں ایک صفحہ ہوتا ہے دوسرا صفحہ ہے وہ سارا ورڈ بھی آپ نے ٹائپ کیا ہوا ہے تو وہ مختلف پیجز کافی سارے صفحات کو مل کے انہوں نے ایک نام دیا ہے بک کا اسی طرح ویب سائٹ ہماری کیا ہوتی ہیں کافی سارے ویب پیجز ہوتے ہیں کیوں ویب پیجز بولتے ہیں کیونکہ وہ انٹرنیٹ پہ ایک تو شو ہوتے ہیں دوسرا وہ براؤزر کے اندر جو انٹرنیٹ کا سافٹ ویر ہے اس میں یوز ہوتے ہیں تو ویب پیجز کی جو کلیکشن ہے کافی سارے ویب پیجز کو جب ایک فولڈر میں رکھ دیا جاتا ہے تو اس کو ہم نام دے دیتے ہیں ویب سائٹ اور وہ ویب پیجز آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ کریکٹڈ بھی ہوتے ہیں اب ویب پ ٹیکس بھی ہوتے ہیں تصویریں بھی ہو سکتی ہیں ویڈیوز بھی ہوتی ہیں ٹیکس بھی ہوتا ہے ٹیکس بھی ہی بلکہ زیادہ ایمپورٹنٹ پارٹ ہوتا ہے تو مختلف طرح کی ویب سائٹ مختلف طرح کی انفورمیشن پروائیڈ کرتی ہیں جیسے نیوز گروپ ہم نے پڑے تھے تو وہ نیوز سے ریلیٹڈ جو انفورمیشن ہے وہ ویب سائٹس ان پہ ہوتی ہیں انفورمیشن ایڈوکیشن سے ریلیٹڈ انسائیکلوپیڈیا ہے تو انسائیکلوپی� اس میں دنیا کی ہر طرح کی معلومات ہوتی ہے اس کے وہ بھی ویب سائٹ پہ ہی مشتمل ہوتی ہے ویب سائٹ جب ویب سرور پہ چلی جاتی ہے تو پوری دنیا میں لوگ اس کو ایکسیس کر سکتے ہیں اس کے بعد ہے ہوم پیج ہوم پیج کی جو مین پیج ہوتا ہے کہ جب آپ ویب سائٹ کھولتے ہو جب سرور سے کنٹیکٹ کرتے ہو تو اس پہ جو سب سے پہلا جو صفحہ آپ کو نظر آتا ہے یا جو سب سے پہلا پیج جو آپ ایکسیس کرتے ہو جو سب سے پہلے سٹارٹ کرتے ہو وہ کہلاتا ہے ہوم پیج یعنی سٹارٹنگ پوائنٹ آپ کی ویب سائٹ کی کیا ہے آپ کا ہوم پیج جیسے اسی طرح ایک بک کی طرح ہے بک کے ٹیبل آف کنٹینٹس میں آپ چلے جاؤ تو آپ کو پتا چل جائے گا اس بک کے اندر کیا کیا چیزیں موجود ہیں تو ہوم پیج بھی ٹیبل آف کنٹینٹ کی طرح ہی ہوتا ہے مختلف منیوز ہوتے ہیں انٹروڈکشن ہوتا ہے کہ یہ کس لی ہے یہ ویب سائٹ کیوں بنائی گئی ہے اور کہاں کہاں کون کون سے صفحات پہ یہ مشتمل ہے کہ ویب سائٹ کا پرپس کیا ہے اور اس کے اندر کنٹینٹ کون سا ہے وہ ہوم پیج پہ اوپر ہی دیا ہوتا ہے اور ایک چیز یاد رکھو ہوم پیج جب بھی سیو کیا جاتا ہے انڈیکس کے نام سے یعنی اس فائل کا نام اس پیج کا نام کیا رکھو گے انڈیکس ڈاٹ ایچری ایمل جیسے ہی انڈیکس پہ آپ کرو گے آپ جب ایکس ایس کرو گے ویب سائٹ کو وہ انڈیکس کا پیج اوپن ہو جائے گا یعنی ہوم پیج ہی اوپن ہوگا آپ کو پیج کا ایڈریس نہیں لکھنا پڑے گا ٹھیک ہے اس کے بعد ہے ہائپر لنک ہائپر لنک کیا ہے ہائپر لنک ہے ہائپر لنک is a simply part of text or graphics ویب پیج when the user click جب اس user اس پہ کلک کرتا ہے تو وہ آٹومیٹکلی کسی دوسرے صفحے پہ چلا جاتا ہے ایک طرح سے پیجز کو ویب پیجز جو ہوتے ہیں ان کو آپ اس میں لنک کس کے ذریعے کیا جاتا ہے ہائپر لنک کے ذریعے ٹھیک ہے اور ایک صفحے پہ مختلف لنک بھی ہو سکتے ہیں ایک صفحے پہ بھی یعنی ایک ویب پیج اس کے بھی مختلف حصوں پہ جا سکتا ہے پلس یہ ہے کہ ایک صفحے سے دوسرے صفحے پہ بھی لنک بھیجا جا سکتا ہے یہ ہوتا کیا ہے ایک تیکسٹ ہوتا ہے اس کے پیچھے لنک دیا ہوتا ہے کہ اگر اس ٹیکس پہ یا وہ ٹیکس بھی ہو سکتا ہے کوئی تصویر بھی ہو سکتی ہے کہ اس پہ اگر میں کلک کروں تو وہ پیج کے کسی حصے پہ چلا جائے یا وہ کسی دوسرے صفحے پہ چلا جائے یا کوئی دوسری فائل ڈاؤن لوڈ ہو جائے یا کسی دوسری ویب سائٹ پہ چلا جائے ٹھیک ہے اس کے بعد ہے ایمیج پہ اپ ایک ایمیج ہے اس کے مختلف حصے ہوتے ہیں ان مختلف حصوں پہ کلک کریں گے تو وہ مختلف پیجز پہ لے جائیں گے یعنی ایک ایمیج ہے اس کے چار حصے بنائے ہیں پہلے حصے پہ کلک کروں گی تو اور ویب سائٹ پہ چلا جائے گا دوسرے حصے پہ کلک کروں گی کسی اور ویب پیج پہ چلا جائے گا یا وہ کسی دوسری ویب سائٹ پہ چلا جائے گا تو اسی طرح مختلف پارٹس ہوتے ہیں اس کے اوپر لنک دی ہوتے ہیں فریم کیا ہے ویب پیج کو جو لوجیکلی ڈیوائیڈ کرتے ہیں یا فیزیکلی وہ ایک پیج کے حصے بنا لیتے ہیں یعنی ویب پیج کا جو ہوم پیج ہوتا ہے آپ نے دیکھا ہوگا اکثر مینیوز اوپر والے سیپریٹ دیے ہوتے ہیں نیکے والے سیپریٹ دیے ہوتے ہیں درمیان کا ایک صفحہ ہوتا ہے ایک نیوز والا ایریا چل رہا ہوتا ہے تو وہ کیا ہے ایک ہی صفحے کے مختلف حصے بنائی ہوئے ہیں اور مختلف پیجز کو ایک صفحے پہ چھوک رہا ہوا ہے اس کے بعد تیبل آپ دیکھتے ہوگے ایک سر ویب پیجز میں تیبل بھی بنے ہوتے ہیں http کیا ہے http ایک سر ویب سائٹ جب بھی آپ کھولتے ہو اس کے اوپر لکھا ہوتا ہے http یا https اس کا کیا مقصد ہے کیوں یوز کرتے ہیں اور جب بھی ویب سائٹ کھولی جاتی ہے تو ہر ویب سائٹ کے ساتھ وہ آٹومیٹکلی کیوں لکھا ہوا آ جاتا ہے وہ دیکھ لیتے ہیں http stands for hyper text transfer protocol یہ جو ویب پیجز آپ کو نظر آ رہے ہیں یہ جو ویب سائٹ نظر آ رہی ہیں اس protocol کے تحت آپ ویب سائٹ پہ کلک کرتے ہو تو وہ اس text کو translate کرتی ہے translate کر کے worldwide web میں آپ کی request پہنچاتی ہے اور اس کے response میں وہ آپ کو ویب سائٹ کا جو پیج ہوتا ہے وہ آپ کو بھیج دیتا ہے کیا کرتا کیا ہے it is foundation of data communication for the worldwide web جب بھی آپ web access کروگے اس کی basic جو ہے base جو ہے foundation جو ہے وہ http ہی ہے یہ request response protocol ہے کہ request بھیجی میں نے جیسے ہی ویب سائٹ کا نام لکھا google.com اس کے ساتھ automatically http لکھا ہوا آ جائے گا اس کی reason یہ ہے کہ وہ google.com کو لے کے جائے گا کون سرور کے پاس hypertext transfer protocol سمجھا رہی ہے نا کہ request جو آپ بھیجوگے کہ مجھے یہ ویب سائٹ کھول کے دو وہ ویب سائٹ کھولنے کے لیے وہ request لے کے کون جائے گا سرور کے پاس وہ http لے کے جائے گا http کو پتا ہے کہ اس request کو سرور تک کیسے پہنچانا ہے it requires a client program at one end and http server at the other end for example web browser such as internet explorer act as a client ہم جو internet explorer استعمال کرتے ہیں وہ client ہے اور سرور کسی اور جگہ پہ پڑا ہے تو http request message بھیجیں گے سرور کو سرور اس کے response میں client کو response کرے گا اور آپ کو ویب سائٹ کا پیج جو ہے وہ اٹھا کے دے دے گا ٹھیک ہے یہ client اور سرور کے درمیان communication کے لیے ہی استعمال ہوتا ہے ایکچول ہماری request اس کے بغیر پہنچ ہی نہیں سکتی http s لکھا ہوتا ہے s سے مراد سیکیور ہے کوئی فور ایکزمپل آپ نے ایمیل میں اپنا پاسورڈ بھیجا اب http پاسورڈ لے کے جا رہا ہے تو وہ http نہیں لے کے جائے گا hacker اس کو easily access کر سکیں گے تو اس کے لیے s for secure ہے کہ وہ secure آپ کا لے کے جائے گا وہ اس کی encryption وغیرہ کرے گا اور اس کے decoding کرے گا decode پھر آگے decode جو ہے وہ http یعنی secure protocol ہے جو آپ کی secure information ہے ایسی information جو باقی کسی کو show نہ کرائے تو وہ اس کے لیے کیا use ہوتا ہے http s یعنی http کا ہی وہ extended version ہے html کیا ہے اس کی definition میں بتا چکی ہوں کہ hypertext markup language ہے webmaster کون ہوتا ہے جو website develop کرتے ہیں اور website کو maintain بھی کرتا رہتا ہے time to time اس بندے کو کیا کہتے ہیں وہ person وہ کوئی lady بھی ہو سکتی ہے وہ کوئی mail member بھی ہو سکتا ہے یعنی جس سے آپ نے website بنوائی ہے جیسے ہم college کی website بنواتے ہیں اور پھر کہتے ہیں کہ time to time تم نے اس کو دیکھنا بھی ہے اس کو کہتے ہیں webmaster domain name name کیا ہے domain name کا بھی اکثر استعمال ہوتا ہے جیسے آپ کہتے ہو google.com dot com جو ہے یہ کیا ہے domain name اسی طرح hc ہے hc.gov.pk یعنی .gov ہے اور پھر .pk ہے یہ domain ہے یہ بتا رہی ہوتی ہے کہ آپ کی website کی nature کیا ہے آپ کی website کس مطلب group سے تعلق رکھتی ہے جیسے .gov ہے اس سے مراد یہ ہے کہ یہ کوئی government کا ادارہ ہے اس کی website ہے اسی طرح .com ہے com سے مراد commercial یہ کوئی commercial website ہے کوئی education کی جیسے universities کی ہے iub.edu edu سے مراد یہ educational کوئی ادارہ ہے جو کہ education provide کرتا ہے educational website ہے ٹھیک ہے تو domain name کو completely دیکھیں گے لیکن ابھی یہ دیکھ لو کہ یہ domain name بتاتا ہے کہ آخری website کا آخری حصہ ہوتا ہے وہ بتا رہا ہوتا ہے کہ یہ website جو ہے کس group سے belong کرتی ہے government کے کسی ادارے سے ہے کوئی organization ہے کوئی educational ہے website یا اس کے علاوہ کوئی commercial website ہے یا net facility dot net بھی ہوتا ہے net کی facility provide کرتی ہے ٹھیک ہے اس کے بعد ہے url universal resource locator پہلے uniform resource locator کہتے تھے اب کہتے ہیں universal resource locator وہی سیم چیز ہے the url in the web address for any given document آپ نے home page یعنی جیسے google کو access کرنا ہے اس کے علاوہ یہ iub کے examination page کو access کرنا ہے تو اس کا complete جو address ہوگا کہ iub کا ایک main folder ہوگا اس کے اندر جا کے news کا section کھولے گا news کا page ہوگا وہ complete جو address ہوتا ہے http لکھا ہوتا ہے پھر اس کے بعد website ہوتا ہے پھر slash آتا directory کا name یعنی directory کا name ہے اور so on تو web تین حصے ہوتے ہیں http http سے مراد کہ protocol آپ use کر رہے ہو پھر جیسے www.google.com ہے تو اس میں جو www.google.com وائد وائد web کو بارے میں بتا رہا ہوتا ہے کہ یہ ایک ویب سائٹ ہے google کے بارے میں یہ اصل ویب سائٹ کا جو نام ہے .com جو ہے وہ آپ کو domain name بتا رہا ہوتا ہے slash سے مراد آگے services ہیں services یعنی کوئی services کی فائل ہوگی کوئی فولڈر ہوگا اس کے اندر ایک home page ہے میں نے پہلے بھی بتایا کہ جو home page ہوتے ہیں وہ index کے نام سے ہوتے ہیں اس ka home page جو ہے index .html یعنی کہ google کا جو آپ کو page نظر آ رہا ہوتا ہے وہ index page ہوتا ہے یا home page ہوتا ہے اور index .html پہ اس کا complete address ہے کہ protocol کون سے use کر رہا ہے ہے کیا website ہے google نام کیا ہے website کس domain سے belong کرتی ہے اور کس directory میں اس کا یہ page موجود ہے یعنی ایک page کا complete address ہے وہ url کہلاتا ہے اس کے بعد isp internet service provider isp پہلے بھی میں پڑھا چکی ہوں ایس company جو آپ internet services دیتی ہے اس p internet service provider پی ٹی سیل بھی ہو سکتی ہے جو آپ email کی facility بھی پروائی کرے smtp کیا ہے simple mail transfer protocol جو email کے لئے mail آپ کے جاتا ہے protocol اس کو کیا کہتے ہیں simple mail transfer protocol یعنی وہ طریقے جن کے ذریعے mail server کے پاس جاتی ہے اور server آگے وہ مطلوبہ address پہ بھیجتا ہے اور پھر اس کا جو response آتا ہے وہ smtp کے through ہی جاتا ہے یعنی smtp ہی وہ mail لے کے جاتی ہے اور اس کا answer آپ تک پہنچ سکتا ہے آپ کے لئے دیکھنے کے قابل بناتا ہے dns کیا ہے domain name system اس کے پیچھے ip addresses ہوتے ہیں جو انگلش name دیا جاتا ہے جو کہ آپ نے دیکھا تھا کمرشل ہے یعنی کس گروپ سے belong کرتی ہے اس کے پیچھے جو system استعمال ہوتا ہے اس کو dns system کہتے ہیں